بالوں کو کالا کرنے مضبوط کرنے گھنا کرنے اور چمکدار بنانے کے لیے قدیمی کلونجی کا تیل استعمال کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے اگر خالص ہو تو بتانا یہ تھا کہ آپ اپنے گھر پر کلونجی کا تیل کس طرح سے تیار کریں کہ آپ کے بعد جڑوں سے بلیک نکلنا سٹارٹ ہو لمبے ہو گھنے ہو کیونکہ میری بہت ساری بہنیں اپنے بچوں کے سر میں ہوتے ہوئے سفید بالوں سے بہت پریشان ہیں ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور پھر اس کا استعمال ضرور کیجئے گا سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے کلونجی یہ اس طرح کے بلیک سیڈز ہوتے ہیں انہیں نائجیلا سیڈز بھی کہا جاتا ہے اچھا تو یہ سیڈز آپ کو آسانی سے پنسار شاپ سمجھ چاہیں گے ادھر وائز یہ آپ کو گروسری سٹور سمجھ چاہیں گے جہاں سے آپ مسالے وغیرہ بائے کرتے ہیں یہاں ہمیں چاہیے آدھا کپ کلونجی کے بیچ اور اس کپ کو پورے پانی سے بھر دینا ہے اب اسے پوری رات کے لیے آپ نے ایسے ہی سوک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے ہمارا پانی بلکل چینج ہو چکا ہوگا پانی بلکل بلیک ہو چکا ہوگا اور یہ جو ہمارے سیڈز ہیں وہ بہت حد تک سوفٹ ہو چکے ہوں گے بلکل ملائم ہو چکے ہوں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے اس پانی کے ساتھ ہی گرائنٹ کر لینا ہے بلینڈ کر لینا ہے اگر آپ ہینڈ بلینڈر یعنی کہ اس طرح سے دیسی طریقے سے پیسنا چاہتے ہیں تو بھی پیس سکتے ہیں اگر آپ الیکٹرک بلینڈر سے کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا امیزنگ سا نائچیلا سیڈ پیسٹ کلونجی کا پیسٹ اب اس پیسٹ کو میں ڈال دوں گی ایک پین میں سوس پین میں ہم نے ڈال لینا ہے اسے آپ اس میں کوکوناٹ آئل ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں زیتون کا یعنی کہ آلی وائل کا استعمال کر سکتے ہیں آلی وائل کا استعمال میں اس لئے کرتی ہوں کہ آلی وائل کے اندر وہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ دوسری انگریڈینٹ کی گوڈنس اپنے اندر شامل آسانی سے کر سکتا ہے کیونکہ یہ بہت لائٹ ویڈیڈ ہوتا ہے اب آپ نے آدھا کپ کلونجی اور ایک کپ آلی وائل کو ہلکی آنچ پر بلکل نہ ہونے والی آنچ پر کم سے کم تب تک پکانا ہے جب تک یہ پانی جو ہے اس پیسٹ کا بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا کم سے کم یہاں آپ کو لگنے ہیں چالیس منٹ تھوڑی سی محنت ہوگی لیکن یقین کریں خالص چیز آپ کے پاس ہوگی جو کہ آپ پورا سال کیلئے سٹور کر سکتے ہیں یہ ہمارا بلکل پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب اسے آپ نے تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد چھان لینا ہے کسی بھی باری کپڑے سے یا سٹینر سے اچھا تو اب یہ جو ہے کلانچی کا خالی سٹیل ہے لیکن میرے بھائی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے میں اس میں کیسٹر آئل بھی ایڈ کرتی ہوں سمٹائمز جو داری میں بیرڈ میں وائٹ بال آنا سارٹ ہو جاتے ہیں سر میں عمر سے پہلے وائٹ آنا سارٹ ہو جاتے ہیں اور آئی بروز میں تو یہ آئیل اتنا زبدست ہے تو اچھے اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون کیسٹر روئیل اچھے سے مکس کر لوں گی اور کسی بھی بوٹل میں ڈال کر آپ پورے سال کے لیے آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں صرف ایک چیز سے آپ بے تہاشا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کیسی لگی وی ٹیو اور کیسی لگی ریمیڈی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کے کمنٹ پڑھ کر میں بڑا خوش ہوتی اور مجھے انسپیریشن ملتی ہے تب ہی میں آپ کے لیے آپ کی ڈیمانڈ پر افیکٹیو اور آزمودہ ریمیڈیز لے کر آتی ہوں تو کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور میں آپ کے ہر کمنٹ کا ریپلائے بھی کروں گی خوش رہیے گا آباد رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی